میں آپ کا حوث رانا محمد عمر فروق سٹریڈ پوائنٹ کے ساتھ آپ سب کو کشامدید کرتا ہوں ناظرین کالا علم کالا علم ایک ایسی چیز ہے جس سے کئی زندگییں کئی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں خالی نسلے ہی نہیں بلکہ ایک انسانیت کو تباہ کرنے کا نام ہے اس کو قرآن مجید میں حرام قرار دیا گیا ہے اور ایسے شخص پر لانت بیجی گئی ہے ناظرین میرے ساتھ ایسا ہی ایک شخص موجود ہے جس پر کالا علم کا زور چلا اس کے بعد اس کی زندگی کو میں جو تبدیلی ہیں جو اس کو زندگی کو نقصان پہنچا آئے ہم ان سے کی رائے لیتے ہیں اس کا ان کے مطلق کیا کہنا ہے اور کالا علم بسیکلی کام کیسے کرتا ہے جی اسلام علیکم کالا علیکم کیا نام ہے آپ کا آصف علیہ آصف بھئی آپ یہ بتائیں کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ کالا علم مطلب آپ بتا رہے تھے کیسے وہ ہوا یہ ہوتا ہے کبھی دل میں ٹیگ کبھی سویاں چپتی ہیں اور کبھی جس طرح اپنی مرضی سے ذہن چلاتا ہے کبھی کہاں پہ پسا دیتا ہے کبھی کوئی رکاوہ ڈال دیتا ہے کبھی کش کرتا ہے کبھی کش کرتا ہے کبھی الٹ بائی لگتی ہے میری تو میں پریشان رہتا ہوں الٹ بائی مطلب کیسے لگ جاتی ہے لیٹے لیٹے گی ہاں جی لیٹے لیٹے گی کبھی جن چھوڑ دیتا ہے تو کبھی پریان کبھی چڑھے لے وغیرہ اچھا جن آپ نے دیکھے ہیں کبھی نہیں میں نے دیکھے تو نہیں ہے لیکن میرے ساتھ جیسی ارکتے ہیں پریان ہاں جی سب سے بڑے جن ہیں نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی تلام ہو یہ تھا خواب میں تو کبھی کوئی بماری لگ جاتی تو کبھی کوئی اس کو جوڑو الٹے سیدھی ارکتے کراتا ہے میرے کام کاج کوئی کرتے ہیں آپ ہاں جی میں ورکشاہ میں کام کرتا ہوں تو اس میں آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے ہاں جی کئی باری آتھ کٹا ہے میرا اس کے اندر لیکن میں نے ٹینک کے لگوئے یہ دیکھیں یہ دیکھے آتھ کٹا ہے وہی در بھی دیکھیں یہ دیکھیں اچھا تو اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس چیز سے کس نے کروایا کچھ پتا چلا آپ کو نہیں ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا لیکن کس نے کیا ضرور ہے میرے اوپر نہیں اس کی نشانییں کہ آپ کیسے کیسے آپ نے کسی عالم کو چیک کروایا اس کی نشانیوں دی کہ آپ کے ذہن کو پکڑ لیتا ہے جہاں پہ چلانا چاہتا وہاں پہ چل جاتا ہے چاہے کسی کو نقصان پہنچے چاہے کسی کے اوپر گولی چلے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس کے اوپر ضرور پاک نے اللہ نے ڈالی ہوئی ہے چلیں اب اللہ تعالی آپ کی خیر کریں آپ درود پاک پڑھا کریں آپ سورہ ناس پڑھا کریں آپ کا اللہ پاک مسئلہ کر دے گا بہت شکریہ ناظرین میں اس وقت موجود تھا لاہور کی علاقہ چونگئے مرسدو میں جیسا کہ آپ نے ایک لڑکے کی رائے لی اس کا یہی کہنا ہے کہ جو کالا علم ہے اس کے بعد میری زندگی میں جو تبدیلی آئی ہیں جو مسئلے آئی ہیں وہ نہ قابل بیان ہے نہ ہی وہ بتانا چاہ رہا ہے اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بلکہ اس کا تو یہ کہنا ہے کہ میرے اوپر جن آ جاتے ہیں بڑی ہیں آ جاتی ہیں اور مجھ میں بہت سے مسئلے آتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ